یقیناً پاکستان اس وقت شدید معاشی تلاتوں اور سیاسی کھیچتانی کے عروج پر ہے مگر قلیدی ریاستی ادارے اب منقصب اور مسترب نظر آئے ہیں نظام عدل و انصاف اور اس کے حوالے سے سخت امتحانی لمحات گزشتہ چوبیس گھنٹے میں دیکھنے میں آئے ہیں اسی پس منظر میں آج چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس خاضی فائد عیسیٰ کی زیر سازارت فل کورٹ اجلاس ہوا جس میں چیف جسٹس سمیل سپریم کورٹ کے تمام چودہ جسٹس سائبان نے شرکت کی وقت دو گھنٹے بارہ منٹ تک اس جسٹس جانی رہا اور اس کا موضوع تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چھے جسٹس سائبان کے سپریم جنیشل کانسل کو کل لکھے گئے غیر معمولی خط جس میں تقریباً چار گھنٹے گزر جانے کے بعد ابھی تک فل کورٹ اجلاس کی کارروائی کی تفصیلات یا فیصلوں کا علامیہ تاحال سامنے نہیں آیا ہے وقت کی کبھی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ کل دوبارہ فل کورٹ اجلاس ہو یہ اطلاعات بھی ہے کہ کل دو بجے سپریم کورٹ میں وزیر آزم شہباز شریف بمے وزیر قانون آزم نظیر تارر اور اٹینی جنرل پاکستان چیف جسٹس جناب جسٹس قاضی فائد زیسا سے ملاقات کریں گے اس پس منظر میں یہ ملاقات انتہائی اہم ہے مگر ابھی تک اس کی سرکاری تزدیق نہیں ہو سکی ہے یقینا کل اپنی نویت کی تہائی غیر معمولی اور حساس پیش رفت سامنے آئی تھی جب اسلامباد ہائی کورٹ کے آٹھ میں سے چھ جسٹس صاحبان نے اپنے دارے اختیار میں قفیہ اداروں کی مبینہ مداخلت اور دباؤ اور ڈالنے کا الزام آئیت کیا اور سپریم جنرل کانسل کے نام اپنے مشترکہ شکایتی خط میں چیف جسٹس قاضی فائد زیسا سے مطالبہ کیا کہ عدلیہ کی آزادی کو مجروع کرنے اور جنجز کو دھمکانے کے معاملات پر غور کے لیے ایک جنیشل کمیشن تشکیل دیا جائے جنجز نے اپنا اپن لیٹر سپریم کورٹ کے تمام جنجز کو میرسال کر دیا جس میں تجویز دی گئی کہ جنیشل کمیشن سے ملک کی دیگر ہائی کورٹس میں مداقلت کے واقعات بھی سامنے آ سکتے ہیں بادی و نظر میں اسلامباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس تاریخ محمود جھانگیری، جسٹس بابر ستار، جسٹس اجاز عساق خان، جسٹس عربا محمد ظاہر اور جسٹس سوبر رفت نے عدالتی فیصلوں میں اگزیکٹیو اور مختدر ادارے کی مبیعہ نام مداقلت کی چار شیٹ پیش کی چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگ دیب کے علاوہ اسلامباد ہائی کورٹ کے دیگر تمام چھے ججز کے سپریم جوڈیشل کانسل کو لکھے گئے خط نے ایک نیا پینڈورا باکس کھول دیا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ ججز سپریم جوڈیشل کانسل سے اگزیکٹیو میمبران اور خفیہ ایجنسیوں کی مداخلت اور ججز کو دباؤ میں لانے سے متعلق رہنمائی چاہتے ہیں کیونکہ ججز کے کورڈ آف کنڈکٹ میں ایسی صورتحال کو ریپورٹ کرنے کا تذکرہ نہیں خط میں کہا گیا ہے کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ کی جانب سے جسٹس ریٹائیڈ شوکت عزیز صدیقی کی دوہزار اٹھارہ میں برطرفی کو غلط اور غیر قانونی قرار دینے پر اجاگر کیا گیا ہے خط میں کہا گیا ہے کہ ہم تمام ججز جسٹس ریٹائیڈ شوکت عزیز صدیقی کے الزامات کی جانب سے تحقیقات کرانے کے موقف کی مکمل حمایت کرتے ہیں خط لکھنے والے ججز نے اپنے اوپر دباؤ کی کوششوں پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق کو اس سال اور پچھلے سال لکھے گئے خطوط کا بھی حوالہ دیا ہے خط میں ٹیریان وائٹ کیس کا بھی ذکر ہے ججز کا کہنا ہے کہ جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس عرباب طاہر نے چیف جسٹس آمیر فاروق سے اختلاف کرتے ہوئے عمران خان کے خلاف ٹیریان وائٹ کیس کو ناقابل سمات قرار دیا تھا جن ججز نے چیف جسٹس سے اختلاف کیا تھا ان کے خاندان اور دوستوں پر دباؤ ڈالا گیا مئی دوہزار تئیس میں ایک ججز کے بہنوئی کو مسلح افراد کی جانب سے اقواہ کیا گیا چوبیس گھنٹے بعد رہا ہونے پر مقوی نے بتایا کہ اقواہ کاروں نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ خفیہ ایجنسی کے اہلکار ہیں خط میں مزید کہا گیا ہے کہ اس صورتحال کو اس وقت کے چیف جسٹس عمر عطابندیال کے سامنے بھی رکھا تھا خط میں کہا گیا ہے کہ دوہزار تئیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک ججز اپنی سرکاری رہائشگاہ میں منتقل ہوئے معمول کی مرمت میں انکشاف ہوا کہ گھر کے ڈرائنگ روم اور بیڈروم میں لگی لائٹس میں ویڈیو کیمرے سیم کارڈ اور یویس بی کے ساتھ نزد تھے یویس بی میں ججز اور ان کے اہل خانہ کی نیجی ویڈیوز موجود تھیں ججز نے لکھا ہے کہ چیف جسٹس سلام آباد ہائی کورٹ کو اس معاملے سے بھی آگاہ کیا گیا تھا آج تک یہ پتہ نہیں چل سکا کہ وہ کیمرے کس نے نصب کیے تھے اور ججز کی نیجی زندگی کی ویڈیوز بنانے کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے ججز کا کہنا ہے کہ ایک ججز کو چیف جسٹس فائزیسہ کی طرح بہادر ہونے کی ضرورت نہیں جنہوں نے تنہ تنہا اگزیکٹیف کا مقابلہ کیا یا جسٹس چوکت عزیز صدیقی کی طرح جنہوں نے انصاف کے حصول کے لیے طویل عرصے جتوجہت کی بلکہ نظام انصاف کی ازادی کے لیے عدلیہ کے ایک ادارہ جاتی جواب کی ضرورت انتہائی اہم موضوع اور اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سپریم کورٹ بارس اوسیشن کے سابق صدر جناب بیرسر رابنز زبیری اور ہمارے ساتھ پاکستان کے نام اور قانوندان اور سابق صدر سندھائی کورٹ بارس اوسیشن بیرسر صلاح الدین احمد بہت بہت شکریہ آپ حضرات کا بیرسر رابنز زبیری صاحب آج فل کورٹ میٹنگ تو ہو گئی اور ظاہر ہے کہ افتدائی طور پر ایک بہت بڑا راست قدم اٹھایا چیف جسٹس پاکستان نے کہ انہوں نے فل کورٹ طلب کیا تقریبا دو سوا دو گھنٹے وہ ملاقات ہوئی ہے اب اس کو تین گھنٹے ہو گئے ہیں مگر کوئی علامیہ نہیں آیا ہمیں شروع میں بتائی گیا تھا کہ فوری طور پر کوئی علامیہ آئے گا مگر اس کے ساتھ ہی اب یہ غیر سرکاری طور پر غیر تزدیق کی خبریں چل رہی ہیں کہ یہ اب فل کورٹ دوبارہ ہوگا کل اور کل ممکنہ طور پر غیر تزدیق غیر سرکاری طور پر پرائم منسٹر وزیر قانون اور نیٹرنی جنرل جو ہیں وہ چیف جسٹس سے ملیں گے یہ اس پس منظر میں ظاہر ہے کہ اس ملاقات کی خبریں آئی ہیں لیکن فی الحال کوئی علامیہ نہیں آئے سرکاری طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں بہت ہی ظاہر ہے کہ بہت ہی سنسٹیو معاملہ ہے اس وقت پورے پاکستان میں ظاہر ہے اسی کا ذکر ہے اب تک کی صورتحال پر آپ کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی دو بات میں ان چھے ججوں کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس نے ان بات کو جاگر کیا یہ ہم ساری باتیں جانتے تھے یہ ہوتی ہیں اور ہو رہی تھی اور لگاتار ہو رہی تھی لیکن کم از کم ان چھے ججوں نے اس کو سامنے لائے اور ان کو بتایا اور یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ وہ پچھلے سال سے یہ باتیں کر رہے تھے پچھلے سال سے انہوں نے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کو بتائی یہ ساری باتیں کہ ان ججوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے لیکن پھر اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا پھر یہ بھی ہے کہ پچھلے چیف جسٹس اور پاکستان سے ملے اور سینئر ججوں سے ملے ان کے اوپر یہ ان کو بھی بات بتائی گئی پھر انہوں نے دوبارہ اس سال فروری میں چیف جسٹس آمیر فاروق صاحب کو خط لکھا اس میں بتایا کہ ان کے علاوہ دور جو ڈسٹرک جوڈیشری ہے اس کے اوپر بھی دباؤ ہے اور پھر خود اپنے اندر جو ڈفرنس دیتے دو ججز نے فیصلہ کیا ٹیرین وائٹ کا مجورٹی فیصلہ اور چیف جسٹس صاحب اس میں مائنورٹی میں تھے اس کے ساتھ جو ہوا وہ بھی ہم سب نے دیکھا تو یہ باتیں اگر پچھلے سال سے بتائی جاری تھی پچھلے سال سے بتائی جاری تھی اور اس پہ کوئی عمل نہیں ہوا تو پہلے تو یہ بڑا سوال یا نشان ہے کہ اس پہ آج تک عمل کیوں نہیں ہوا اور ان ججوں کے ساتھ ان کے خاندان والوں کے ساتھ ان کے بہنوی کے ساتھ شوق دینا بیرس صاحب ہم آگے آگئے ہیں اب یہ معاملہ تو پوری سپریم کورٹ کے سامنے ہے تحریری طور پر ان کے سامنے رکھ دیا گیا ہے آج اس پہ دو گھنٹے کا فل کورٹ اجلاس بھی ہو گیا ہے ابھی فیلال اس پہ اعلامیہ نہیں آیا ہے ممکنہ رد عمل ہم اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو چیف جسٹس صاحب کیونکہ خود اس چیز سے گزر چکے ہیں انہوں نے اس چیز کو فیز کیا تنہ تنہا فیز کیا اور آپ کے ابھی آدمی جو انٹرو دیا اس میں انہوں نے کہا کہ وہ ان کی طرح بہاود نہیں ہونا چاہتے تو دیکھئے اس وقت فل کورٹ اس وقت جوڈیشری کی انڈیپینڈنس کا اس ملک کی بقا کا سوال ہے یہ ایسے بات نہیں ہونی چاہیے کیونکہ آج جج وہ جج انصاف مانگ رہے ہیں جس کو ہم میں اور آپ جا کے ان کے سامنے انصاف کے لیے پیش ہوتے ہیں تو اگر یہ بات ہے تو فورنج اس کو سو او موٹو فل کورٹ کو اس کو ایشو کو لینا چاہیے جیسے ازغر خان کیس میں ہوا تھا اور اس کے اوپر سارے اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور یہ بات پہنچنا چاہیے اگر یہ بات سچی ہے تو اس پہ وہ کیا ایکشن لیں گے اور اس پہ ایکشن ہونا چاہیے ان لوگوں کے خلاف جس میں اپنے آئین بے شک یہی بات ہے آج تمام بار اسوسییشنز بار کاؤنسل لیں سپریم کورٹ بار نے تمام جو صوبائی بار اسوسیشنز سب نے یک زبان ہو کے یہی بات کی ہے بیرسل سلاودین صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ اب ہم آگے بڑھتے ہیں آج یہ فل کورٹ ایک اجلاس تو ہو گیا مگر ابھی فی الحال کوئی علامیہ نہیں ہوا شروع میں ہمیں بتائے گیا تھا کہ آ جائے گا اور اب یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید ایک اجلاس کل بھی جاری رہے گا اس دوران یہ خبر کہ وزیر آزم وزیر قانون اور اٹینی جنرل غیر تزدیق غیر سرکاری طور پر یہ خبر ہے کہ وہ کل چیف جسٹس سے ملیں گے آپ کے خیال میں اس پس منظر میں جو اب ہمارے سامنے ہے وزیر آزم کی کوئی یقین دہانی وزیر آزم کی کوئی راست کارروائی جو ہے وہ اس کے کوئی معینے ہوں گے دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ صرف یقین دہانی کرانے سے کوئی بات بنے گی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں عابض زبیری صاحب کی بات کی تائید کروں گا کہ اس میں کم سے کم ایک فل کوٹ کی پروپرز وہ موٹو کی کارروائی جو ہے وہ ہونی چاہیے اس میں ماضی میں اور جس طرح عابض صاحب نے کہا ماضی میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں جو یونیک چیز ہے کہ ایک پورا کا پورا ہائی کوٹ اب اٹھ کے انہوں نے ہاتھ اٹھا لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس طریقے سے کام نہیں کر سکتے اگر انٹیلیجنس ایجنسیز کا اتنا دباؤ اور اتنا پریشر ہمیشہ ہمارے اوپر ہماری فیملیز کے اوپر خفریہ ویڈیوز بننا یہ سب چیزیں ہوں گی کبھی بھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا ایک شوکر صدیقی صاحب نے بات کی کازی فائز عیسیٰ صاحب نے خود کچھ چیزوں کا اکشاف کیا تھا دوسرا آپ کو یاد ہوگا وہ ایک جج صاحب تھے ارشد ملک صاحب انہوں نے بھی ایک ویڈیو بنائی پھر ایک بات نے اس میں ایفرڈیوٹ دیا مگر ہمیشہ ہوتا یہ رہا ہے کہ شوکر صدیقی صاحب کو نکال دیا گیا پھر اس کے بعد بحال کر دیا گیا مگر جو ان کی ایلیگیشنز تھی ان پر تحقیقات بھی یہ بڑا ضروری ہے کہ ان تمام چیزوں کی پراپر طریقے سے تحقیقات ہو سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہو وہ خود سوپوٹوں میں یہ تمام چیزیں سپروائز کرے اور جو ریسپونسبل افسران ہیں یا انڈیویجولز ہیں ان کے خلاف کاروائی ہو تاکہ یہ معاملہ ایک طرف کہیں آپ سٹل کر سکیں اب زبری صاحب یہ اپورٹن بات یہ ہے کہ شاکر عزیز صاحب کو تو اب اس کی بہت ذکر ہو رہا ہے یہ بڑا فوکس پہ آگیا ہے اس خط کے حوالے سے چھے جس صاحبان نے گویا کہ پوری اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو یہ الزامات جاری کیے ہیں اس پس منظر میں کہ جو شاکر عزیز صدیقی صاحب کو سپریم کورٹ نے بحال تو کیا اور ان کو بالکل ہر طرح سے بحال کر دیا لیکن جو الزام جو جڑ تھی اس کا ذکر تو کیا مگر اس کی تحقیقات کا نہیں کیا تو سپریم کورٹ نے باوجو جو ہے یہ تحقیقات نہیں کی مگر اب ایک دم اس سے بھی زیادہ سنگین اور تقریبا پوری اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ چیز سامنے لے آئی تو سپریم کورٹ کا پہلے سے رخ بہرحال یہ ہے کہ ان چیزوں میں نہ پڑا جائے بظاہر یہ بادی و نظر میں ایسا لگتا ہے میں بیریسٹر صلاح الدین صاحب کی بلکہ تائید کروں گا کہ اب یہ جو اگر اس ایشو پہ اگر سوہو موٹو لے رہے ہیں سپریم کورٹ کو لینا چاہیے اگر وہ لیتے ہیں تو جسٹس شاکر صدیقی صاحب کے بھی ایشو کو اٹھائیں وہ کیونکہ دیکھئے ان کو بحال کرنا کافی نہیں ہے دیکھئے انہوں نے الزامات لگائے تھے اور آپ دیکھئے کہ اللہ کا شکر ان کے ساتھ فیزیکل نہیں ہوئے یہ لو جو اسلامباد ہائی کورٹ کے ججوں کے ساتھ ہوئے جن کے خاندان والوں کے اور ان کے ساتھ ان پر تشدد ہوا تو یہاں تو شاکر صدیق صاحب کا بسکر اس لحاظ تک تو بج گئے لیکن بالکل اس پر تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ ہم اس بات کی تحت تک پہنچیں کہ یہ ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کا ایگزیکٹیو کا دو لفظ استعمال کی ہیں اس خط کے اندر ایگزیکٹیو کا پریشر اور انٹیلیجنس ایجنسی کا یہ کتنا اندر اس کے اندر آ گئے ہیں وہ لوگ کے آج یہ ہو رہا ہے کہ ججز ہائی کورٹ کے ججز کی خاندان والے تو اب کل جیسے سلاہ الدین جیسے قابل لوگ کیوں جج بنیں گے ہمارے کورٹس میں کیوں آئیں گے اگر وہ انصاف و قانون آئین و قانون کے حساب سے پیسر دیکھئے اگر یہ چیز نہیں رکے گی تو آپ کو کل جج نہیں ملیں گے بننے کے لیے اس ملک میں انصاف نہیں ملے گا ہم لوگوں کو پھر ہمیں ہمارے کینگرو کورٹس ملیں گے جی ہاں مگر اس پہ مجھے جو سب سے زیادہ تھوڑا سا تکلیف یہ احساس ہے وہ یہ کہ ججز صاحبان کہہ رہے ہیں کہ وہ تو قریہ قریہ گلی گلی گئے مطلب وہ اپنے چیف جسٹس کے پاس مسلسل جاتے رہے وہ شاہ چیف جسٹس اور پاکستان کے پاس گئے وہ سپریم کورٹ پہ دوسرے معزز جس صاحبان کے پاس اپنی اس قیفیت کو بیان کرنے گئے مگر اس کو اگنور کیا گیا خود ان کے جو سب سے امپورٹنٹ ان کے لیے تو ان کے چیف جسٹس ہیں اور ان کے بظاہر اس خط میں لگ رہا ہے کہ ان کے ساتھ وہ مسلسل انگیج تھے اور وہ چیف جسٹس صاحب نے بہرحال بلکل میں کہتا ہوں بریشتر سلاودین صاحب میں سلاودین صاحب سے پوچھ رہا ہوں جی بالکل میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ ان کے چیف جسٹس پہ چیف جسٹس پاکستان پہ جو بھی سینئر ججز تھے ان سب پہ ذمہ داری آئیت ہوتی تھی کہ یہ ان ایشوز کو سیریس ری لیا جائے دیکھیں یہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز کی جو چوڑیشری میں میڈلنگ ہے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہوئی مگر ہمیشہ سے ہوا یہ ہے کہ ایون اگر انڈیویجوال جج کو کسی قسم کی ریلیف دے دی جائے یا پروٹیکشن دے دی جائے مگر کبھی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز کے رول کے خلاف نہ کوئی کاروائی ہوئی ہے نہ کسی ریسپونسبل افسر کو پنیش کیا گیا ہے یہ بینظیر بھٹو کی ڈسیلوشن کی ججمنٹ اگر آپ پڑھیں تو اس میں بھی یہی بات ہے کہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو تھی وہ ججز کے فون اور اٹھ کے کھار ٹیکٹ کر رہی تھی اس کے باوجود انٹیلیجنس ایجنسی کی کسی شخص کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی پھر افتخار چودری صاحب کے کیس میں آپ کو یاد ہوگا ایکچولی تصویریں دی گئیں جو بینچ افتخار چودری صاحب کا کیس سن رہا تھا ان کو اپنے گھر کے اندر کی تصویریں دکھائی گئیں اس کے باوجود اس ایسپیکٹ پہ افتخار چودری صاحب کو تو بحال کر دیا مگر اس ایسپیکٹ پہ کبھی کوئی ایکشن نہیں ہوا میں سمجھتا ہوں کہ اگر اب چھے جج سائبان نے یہ بہادری کا قدم اٹھایا ہے تو اب جوڈیشری کو یکجا ہو کے اس معاملے کو ونس اینڈ پور آل ختم کرنا پڑے گا تینکیو سوہمچ سر بہت بہت شکریہ باریسٹر عابی زبیری باریسٹر صلاح الدین ہمارے ساتھ تھے سابق صدر سپریم کورٹ بار اسوسیشن سابق صدر سندھائی کورٹ بار اسوسیشن